موسیقی یہ جی اٹک ٹوڈ کراسہ ہے اس کو آپ کراس کریں گے تو آپ کے پی کے میں انڈر ہو جائیں گے پھر آگے جائیں گے تو پھر آگے فسٹ یوٹرن آتا ہے یوٹرن پہ آپ جائیں گے تو آگے ویڈیو ہوں بنائیں گے پھر دیکھ لیں ہم نے ابھی ٹوڈ پلازا کراس کیا ہے تو ہم اب آگے ہیں کے پی کے میں تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں موسیقی سامنے بہت قدیمی مزار ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے تو آگے یوٹرن آئے گا تو یوٹرن میں آپ ہم مریں گے تو یہ آگے ہے یوٹرن اور یوٹرن میں آپ واپس ہم جا رہے ہیں آگے جو آئے گا اٹک کا جو زیارت ہے بہت مشہور زیارت ہے وہاں پر ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی دوست نے فون کیا کہ جیلہ بہت زیادہ آ رہے کئی اور شکار نہیں لگے کہ میں نے کہا چلو آپ دوستر کے لئے میں ویڈیو کنالوں تو پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں اور نیکس ٹام یہ ہے کہ ہم آگئے ہیں ابھی جا رہے ہیں تو میری ویڈیو کو تو آپ لائک شیئر سبسکیب ضرور ہیں تو آپ جب جائیں گے تو تقریباً دو منٹ کا راستہ جو ہوگا تو ابھی جگہ آ جائے گی تو ہم ابھی جا رہے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے شکار تو نصیب کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ شکار شاید لگ بھی جائے نہ بھی لگے تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ وہ جگہ بتا دوں اچھا ہم یہ لحف ابھی مڑیں گے یہ آگے ہیں لہف پہ اور یہ سیدھا ہم جب جائیں گے تو یہاں پر ہوتل آتے ہیں بہت اچھے ہوتل ہیں اچھے بندی ہیں کہ سارے پٹان اس میں ہوتے ہیں تو آگے یہ ایک مزار آئے گا اٹک زیارت جو ہم کہتے ہیں بہت مشہور ہے تو یہ سامنے ریڈ سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھی جگہ ہے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے حالات بہت حراب ہو گئے ہیں پاکستان میں سارے دنیا میں تو یہ سٹارٹ ہو گئے ہیں مزار جو ہے اٹک کا تو آپ دیکھیں اس ویڈیو میں یہ مزار ہے مزار سے جب آگے آپ جاؤ گئے تو ہوتل آتے ہیں نا وہاں پر گاڑی کڑی کریں تو نیٹ گزار کے دو نیٹ گزار تین نیٹ گزار کے کوئی مسئلہ نہیں ہو گئی یہاں پر تو دیکھتے ہیں جا رہے ہیں دیکھتے ہیں تو گرمی بہت زیادہ ہے آج گرمی تھی تو میں نے کہا چلو ٹیم نکل گئے تو شکار پہ جا رہے ہیں جگہ میں بتا رہا ہوں تو یہ آپ اس جگہ پہ آئیں تو انشاءاللہ آپ کو شکار لگ جائے گا تو ان کا یہ سیزن ہوتی اپریل میں اپریل میں یہاں سے شکار شروع ہو جاتا ہے اور منصور میں شکار لگ رہا ہے بہت زبردست تو ہم ابھی جا رہے ہیں ہوتل تو کافی بند ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ہوتل کلا ہو تو وہاں پر گاڑی کڑی کر لیں گے تو پھر نیچے جائیں گے شکار پہ وہاں پر دیکھیں گے کہ کیا سین ہے تو دیکھیں گے اچھا دوسری بات یہ کہ مولا منصور میں شکار لگ رہا ہے بہت زیادہ ادھر پانی کڑا ہے تو وہاں پر شکار بہت ٹیٹ لگ رہا ہے مولا منصور یہ عجی شاہ سے تھوڑا سے آگے ریڈ سائیڈ پہ تو ادھر جائیں ادھر شکار لگ رہا ہے بہت زبردست قسم کا شکار لگ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی شکریہ جی تو یہ میرے خیال میں ہوتل کل ہے تو ہم یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں خوبصورت سا ہوتل ہے بہت زبردست یہ ہم ہوتل میں آگئے ہیں ہائے کیسے ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سب خیرس ہوں گے اچھا یہ ہوتل ہے یہ سامنے آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم سیدھا جائیں گے یہ پشاور کا راستہ یہ پل ہے اٹک کا پل ہے یہ ادھر آو گے پشاور سے یہ پنجاب میں آتا ہے ٹھیک ہے تب پنجاب میں آگئے ہیں تو وہ سامنے پانٹ جو ہے تو اندر جائیں گے کشتی میں جائیں گے بورڈ میں تو ہوتل کے بالکل سامنے جو ہے اس کو پار کریں گے تو وہاں پر بیٹھیں گے وہ نیچے جگہ ہے وہ پانی مل رہا ہے انڈرس ریور کا پانی مل رہا ہے لیکن وہ فیلال نہیں جا سکتے ٹیم نہیں ہے دن کو آئیں تو شام کو سیدھا گر جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے دوست میں بھی فون کہتے ہیں جیلہ بوت ہیں یہاں پر تو نہ جائیں مل منصور میں شکار لگ رہا ہے تو وہاں پر شکاری بوز جائیں تو ادھر شکار لگ رہا ہے جو دوست ہیں بھائی ہیں وہ شکار کرنا چاہتے ہیں تو مل منصور جائیں وہ بوز اگر دس جگہ ہے تو میرا نمبر بھی یوٹیوب میں پڑھائے تو مجھے کال کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو گائٹ کروں گا تو امید ہے یہ جگہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو زبردست جگہ ہے لیکن یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی چھل رہا ہے تو جیلہ کا مسئلہ ہوگا اور مل منصور میں پانی بہت زیادہ ہے تو وہاں پر کڑا پانی ہے چارے پر زبردست گیم ہو رہا ہے شکریہ گرمی میں یہاں پر پانی آ جاتا ہے یہ جو کنار نظر آ رہے ہیں یہاں پر پانی آ جاتا ہے وہ میرے خیال میں ایک شکاری بھی ہے راڈ مارھن کے پاس ہے تو دیکھتے ہیں موسیقی 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 شکار نہیں ہوا یہاں پر چینہ نہیں ہے کیونکہ کل لوگ آئے تھے ڈائنیمیٹ پر شکار کیا تھا تو یہاں پر بہت طبعی مچائی ہیں لوگوں نے دوسی بات یہ کہ یہ لوکیشن میں آپ کو بتا رہا تھا یہ لوکیشن ہے وہ بورڈ والے جا رہے ہیں وہ سامنے ہوتل جوتا وہاں سے ہے اس کو دو تین سو روپے دیکھیں یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر پیچھے درخت ہیں چاومہ تو ہے لیکن دھور ہیں اور یہ ہے کہ جیلہ آ رہا ہے کئی آ رہی کافی تو چارے پر یہاں پر شکار نہیں ہوگا تو میں نے کہا چلو آپ بھائی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تو انشاءاللہ میں شکار لگے گا یا نہیں لگے گا میں جہاں بھی انشاءاللہ جاؤں گا تو میں ویڈیو انشاءاللہ اسی ٹیم آپ کو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ آدین آت دانے والا خا میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی